کیس بھرے شہر میں یوں اکیلا ہوں میں جب کی آسا رام باپو پچیلا ہوں میں نجر نجر میں سورنا کمال ہوتا ہے ہر ایک دل میں اترنا کمال ہوتا ہے بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پہ تہرنا کمال ہوتا ہے بلندیوں پہ تہرنا کمال ہوتا ہے یہ من کہا تھے کہ جنہیں اپنی باہن لائکے پکری اور جہیہ تب چھوڑی جب چلائی لگا جیسے بکری کوئی بدنام ہو جائے کوئی ہے کامیابی پر کوئی ناکام ہو جائے سنوو یڑکیوں تم دور رہنا ان بجرگوں سے نجانے کس گھڑی میں کون آساراں ہو جائے آرے نبجائی بہتالی تو ہم کا خوبہ آکھاری یہ ہی جگت پر میں روز ہمچہ رہی تو ہے باکاری اُلٹی بھگوان کائچہ لانیاں کائچہ سپاری بہتھر بھو جاتو جانے ہوئی کائچہ کاکاری ہم وہ ہیں جو بیرانی کو بھی چمن کرتے ہیں آپ سے ملنے کا من کرتے ہیں رولی چندن بھی لندن کرتے ہیں بندن کرتے ہیں بری نیتیوں کا خندن کرتے ہیں انڈیا میں بیسوں جگہ چھو چھو کے اس زمین کو بھی لندن کرتے ہیں وہاں جانے کی یوگت نہیں ہے ہندوستان بہت اچھا بہت سہانا دیش ہے اب میرا جیسا رنگ ہے روپ ہے بھیس ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس بھرے سہر میں یوں اکیلا ہوں میں جبکہ آسہ رام باپو کا چیلا ہوں میں میں یہ چال لائن پر ہوں بنا کر میں پورے ہندوستان میں رام لیلا میدان دلی میں کمار بیسواس کو اپنے بھوٹوں سے رہو دنے والا کبھی بھی ہاریلا لنبر میں آپ کو بتاؤں ہندوستان کا کوئی کبھی مجھ سے ٹکرانے میں گھبراتا ہے صرف لائن جی تے ہاتھی یہ ایسے کبھی ہیں جو مجھ سے ٹکر لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بیرہ کی روٹی کھانے والے اپنے گنگا پار کی دھرتی کے ہیں چاہ پنکیا لائن جی دادا آپ نے چھوڑوں میں رکھتا ہوں اور پرتبہ کا پھوگا استعمال کرتا ہوں یہ گوبارے بلکہ سجے ہوئے ہیں جیسے ڈببو بھائی آئیں کہ تیسے ان کو ہم لوگ دبا دبا کے آواز نکالیں گے اب پھوڑ کے بتائیں گے آپ بلاک پر موکھی نہیں آج آپ کا جنم دن بھی ہے نیا اتران بھی ہوا ہے اور یہ اپنا رابین سنگھ مونو یہ راج دیری اب ہم کو دھونے میں کر دیا دیری اس لیے میں چاہتا ہوں اگلے جنم جب لوں تو مونو بھائی کے دیری میں ایک موٹا موٹا بھائیس بن کر کے باتھا رہوں اور پھر جب مجھ کو بننا ہے اپنے ہنچاب سے تو پھر بھائیس بننے کے کیا جرورت ہے میں سیریہ کا سب سے بڑا بھائیسہ بن کر کے گھوموں چاروں طرف اور یوگی کے ساروں کو مار مار کے بھید دوں باہر کیونکہ اب تو بہت ایسے ہو گیا اور سار تو اتنے زیادہ ہو گئے کھیتوں میں کہ لیل گائے کے بچے پوچھتے پوچھتے ہیں اممہ یہ سب کے ہے پہلے تو نہ ہی رہے تو وہ بولی دھیرے سے بولیے اے سب بابا کے آدمی ہے آج ہے کلچر کے چلے جائیں گے اچھا اب موسم چکی اچھا ہو گیا ہے وہ لوگ مڑاہی میں بیٹھے ہیں وہ لوگ یہاں گڑاہی بھی آ جائیں مطلب ہے دوڑا گہیرانی بھی آ جائیں تو اسے سامنے سامنے نظر ملا کے بات ہوگی تو اچھا لگے گا نظر نظر میں سورنا کمال ہوتا ہے نظر نظر میں سورنا کمال ہوتا ہے ہر ایک دل میں اترنا کمال ہوتا ہے بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پہ تھہرنا کمال ہوتا ہے بلندیوں پہ تھہرنا کمال ہوتا ہے کہ آپ لوگ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں ایک ہندوستان تیار ہو جاتا ہے ران سنگھ شیر خان کہتے ہیں دو ہیں جسم مگر ایک جان کہتے ہیں یہ ہم جو لوگ آج یہاں ایک اتھا ہے اسی کو ہندوستان کہتے ہیں اور ایسی جگہ پر یہ کارکرم ہو رہا ہے جہاں کرونا کال کے بعد یہاں ایک بھی آدمی ایک بھی بس ایک بھی کار یا گاری نہیں تک رہی تھی آج کراسیم بھی ٹھیک سے کھل گیا ہے حالانکہ کراسیم تو ہمیشہ کھلیا تھا دیکھو گلتی سے دلی نہ چلے جانا جانا وہاں کیجریوال لائپ بھائے والا ہے پتہ نہیں کب سرک جائے بھائے والا ہے بھائے والا ہے کیونکہ برسات کا دن ہے سیلن کھائے گئے تو اتر کیا بھی منت میں اس نے ڈھولے چلھائے رہا رنگوں گل مار کے دیکھا ہم لوگ کبھی ہی ہم لوگوں کو روپیہ نہ دے چلے لیکن تالی نہ دے کھلے واہ واہ آرے نہ بجائی کا تالی تو ہم کا خوبایا کھاری یہ ہی جگت پر میں روز ہم چا رہی تو آئے باکاری اُلٹی بھگوان کائچہ لانیا کائچہ سپاری بھائے تھر بھویا تو جانے اوہی دیکھ کائچہ کھاکاری بھائے پڑھ پڑھیا یہ من کہا تھے کہ جنہ کا پنی باہن لائچے پاکاری اور جوڑ دار جاکاری اور یہ یا تب چھوڑی جو چلائی لگا جیسے پاکاری اتنا ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں بھوڑھے کو زیادہ پھار کرے ہیں اچھا لاک ڈاؤن میں آپ کی کا کر بھائی کرے سبھائی لوگ بھوڑھے کو ترہ بائچے رہے گھر میں پہلے تو گھرے میں بھوڑھے بائچہ رہے ہیں اب جوان کو بائچہ رہے ہیں اور نہ ہی تو پہلے جوان گھرے میں بائچہ رہے ہیں تو بھوڑھے گھریاں میں کہا ہے بے کار مومنہ ہے کہاں سارے گھرے مولیاں نہ ہے اب ہم مودی جی کہاں تو نولیاں رہاں بچہ نہ ہے تو بلال کئی دے پیچھے تو اب بڑا سمچھا ہے بہت زیادہ سمچھا ہے اب وہ پولیس والے چلان کات رہے تھے تو جب آپ لوگوں کا چلان کتے ہوا آپ لوگ تین لوگ ہو جب پولیس روکے تو اس میں سسٹم ہوتا ہے اس میں سسٹم ہوتا ہے پہلے ایک ہوم گاڈ روکے پہلے دیوان روکے گا تو ہومگار دوڑا آئے گا تیار رہے گا کیونکہ آپ بھاگیں گے ہومگار دوڑا چاہ بھی نکالے گا پھر دونوں لوگ کہیں گے ہماری کوئی غلطی نہیں وہ بولائے ہیں جو دروگا تو دروگا اسے پیر پیر رکھے بیٹھا رہے گا چلان کاتنے کے نیم ہے آسانی چلان نہیں کرتا پورا ایک دن چینل ہوتا ہے چلان کرتا ہے تو ہم ہم پتنی سہی جا رہے تھے جو رہے پہ چلان کت رہا تھا دروگا بہت جبر بیٹھا تھا اور پہچان نہیں رہا تھا یہاں روگا دروگا پاتنے چار دن میں پہچانا تھے تو لوگ بدل گے سروب پتہ چلا نہیں آئیے پہچانی ڈیوان روک لیا کہا ہم کہے آری بھائی آپ کو چلے کے رہاں پیچھے پتنی بیٹھا نہیں کہہ بیٹھانے کے لیے نہیں روکے چلان کتے گا ہماری پتنی نے کہہ ان کا چلان تو بھگوان کر دیا تو یہ والے ہیں کہ یہ والے ہیں تو آپ کون ہیں کہیں آرے تو کبائیٹھ رہے کا گارانٹی میں ان کے ساتھ بیٹھے ان سے کون ہمیں ایک ایسے بیٹھتی ہے ہمارا ٹرین میں بلکل نہیں لگتا ٹی ٹی ہم کو اپنا آج بھی سبتہ ہے ٹی ٹی آیا ڈیوان رکھ دیا تو کچھوں چل لائی رہا ہے آج کل تو بہت خاموشی ٹائپ کی ہے ایتنے بڑے دیکھ رہے ہیں بڑے کو کبھی بھوڑا نہیں کہنا چاہیے ایک بجرد سے میں نے پوچھا چاچا آپ اس عمر میں محبت کو کس طرح کھرچ کرتے ہیں بولے کر تو کچھ نہیں پاتے پر اب بھی کھڑکیاں کھول کے نیتورک سرچ کرتے ہیں کہ ہو چکتا ہے کوئی ڈنڈا کھڑا ہو جائے اور پورا نیتورک کام کرنے لگے تو ایسے ہو جاتی ہے کہ کسی کا لالدی دادا جیت ہے لالدی دادا جی رہے سونو برما یہ میرا بہت اچھا مطر ہے بھگوان نے اس کو پکے پانی کا بنا دیا نہیں تو بہت گوری عورت ملتی اب پکہ پانی والا بہت خطرناک ہوتا ہے ایک بار یہ رنگ چڑھ جاتا تو کسی پہ نہیں اٹھرتا اس لئے مکڈوم بھائی ایسے لوگ شاعر ہیں کہتے ہیں جو ہے کہ کی پیار ہوتا ہے اے ڈببو بھائی کا سندیز دے رہا ہوں مکڈوم بھائی اے ڈببو نیتا کا سندیز ہے اپنا یہ یوہ ساتھی جو ایک دیش کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے ایک چھتر کے بہانی نہیں اس لئے کہتے ہیں جو ہے چار پنکیاں دیتے ہیں پیار ہوتا ہے جہاں جنگ نہیں ہوتا ہے حادثہ بھی کسی کے سنگ نہیں ہوتا ہے آئیے پیار کے رنگوں میں رنگ لیں سب کو پیار سے گاڑھا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے یہ پیار کا رنگ ہے جو آپ پہ چڑھا ہوا ہے ورنہ آپ بھری بار ساتھ میں یہاں کیوں چلی آئے اور ہم تو جہاں جاتے ہیں وہاں سکھا پر جاتا ہے سالہ پانی نہیں پرستا ہم جہاں جہاں گئے ہم اپنے بیاہم گئے وہاں بھی ایک بھوٹ کچھ نہیں پڑا جبکہ ہم کراہی میں بھوجن کھائے تھے کئی بار کراہی میں کھائے ہماری اممہ کا ہے جن کھا بھی ہاری لال برسے تو پھرکے روک نہ پائے اب ہم بتاوا تھے یہ تنا گربل ہوئی کہ اب ہماری عورت برستی ہے اور پانی کہیں نہیں برستا عورت ہمیشہ برستی رہتی ہے ہمارا وجن چالیس کلو ہماری عورت کا وجن اسی کلو بار بار کہتی ہے بلڈوزر کی طرح ایک بار سے ادھر سے ادھر ہو جاؤں گی تو کہیں کہ نہیں رہو گے ایک دم موڈی کی سلک بن جاؤں گے تب سے ہم در کمارے اپنے کل کام امترت رہی تھے ارتن برتن ہاؤں گئی تھے تو آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہوگا اب تو ہم کو دیکھ کے لوگ کہا رہے ہیں آپ کی پہلے سا اچھا 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 ایک جوڑ دار تالیاں ہو جائے رابین بھائی کے لیے رابین بھائی نے بہت کئی بار انہوں نے مجھے پورسکار دیا ہالکہ پورسکار کی دھنراز کافی لمبی لمبی ہے اگر بتا دوں گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ دینک جرور تھے کیا ہے جب اتنا دے دیا تو تو اس لئے کوئی بات نہیں ہے یہ پورسکار ہے یہ پیار ہے کہتے ہیں اس کا ریواج نہیں ہے لیکن انجانہ بھائی کہتے ہیں کوئی پیار سے دو دے تو یہ اتراج نہیں ہے تب کہتے ہیں ہم کو دیکھئے اور یہ چار پنکتیاں ہے کہ پہلے سر دی ہوئی پھر چکھام ہو گیا یہ کرونا کے لچھن ہے جو ہمارے میں آئے یہ کرونا کے لچھن ہے جو ہمارے میں آئے اور اس کا لچھن بتائے کہ پہلے سر دی ہوئی پھر چکھام ہو گیا یہ کرونا میرے چکر میں بدنام ہو گیا مجھ کو بن بات سے چودہ دنوں کا ہوا اچھا کھا چھا تھا میں جھنڈوبام ہو گیا بہ بہ لاک ڈاؤن میں نائی ملے ہی نہیں لاک ڈاؤن میں نائی ملے ہی نہیں بھالے لمبے لمبے ہوئے آس آرام ہو گیا یہ کرونا میرے چکر میں بدنام ہو گیا بابولال بھائی میرے مطر ہیں انہوں نے مجھے سنیح پوش پہ دیا میں بابولال گرام پردان پہاڑ پھرکو دھیر تم پڑھے چلو دھیر تم پڑھے چلو سامنے پہاڑ ہو بگل سے نکل چلو یہ ہمارے پری مطر ہیں ان پہ بہت دیر تک کبھی جا پڑھنا جو ہے مطرتہ کے خلاف ہے مگر تھوڑا ہسی مجاگ جانوری ہے اور چار پنکیاں یہاں تک آئے گی عمر بھر کا رونا لیے ہوئے آئے گی عمر بھر کا رونا لیے ہوئے آنکھوں میں اپنے جادو تونا لیے ہوئے اس لاک ڈاؤن میں جو بھی شادی کرے گا اس کو ملے گی دولہن کا رونا لیے ہوئے اس لئے تھوڑا سامنے کرنا ہے جو ہے ایک چار پنکیاں اڈے رہے ہیں یا ہمارے لاج جی دہاتی دادہ بیٹھے ہیں بجرگ کبھی ہیں ان کو ہم بھرہ کبھی نہیں سمجھتے ہمارا کبھی سمجھائی نہیں بھرہ نہیں سمجھتا کیونکہ بھرہ تو آدمی اتنی دھیرے دھیرے ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اب بھی جوان آدمی دل سے کبھی بھرہ نہیں ہوتا سونا زمین پہ گر جائے تو بھرہ نہیں ہوتا بھلے ہی موں کے 32 دانت اپڑ جائیں کیا اندر چوسنے کے لیے مسورہ نہیں ہوتا ہوتا اس لیے میں لال جی دہاتی ڈادہ لال جی دہاتی ڈادہ کے اوپر چار پنکیاں بنانا چاہتا ہوں کہ پوچھنا حال چال باقی ہے گھومنا نینی تال باقی ہے اے حسینوں اسے بھی لے جاؤ سر میں دو چار بال باقی ہے جس کی کوئی نہیں دوائی ہے جانے کب نام بدلتے میرا میرا مہدوب بھاج پائی ہے واہ 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 نام بدلتیا جاتا ہے اور چار پنکیاں اور چھو لیجئے یہ قدم یہ قدم ساتھ مل کر بڑھائیں گے ہم ہم آپ جب جب لڑیں گے جتائیں گے ہم ساتھ مل کر بڑھائیں گے ہم آپ جب جب لڑیں گے جتائیں گے ڈبو یادوں کے جیسا میرے پلاک کو ایک نیتا ملا تو یہ من کھل گیا ڈبو یادوں کے جیسا میرے پلاک کو ایک نیتا ملا تو یہ من کھل گیا سب کی آنکھوں کا پیارا دلارہ ہے یہ جس کو پابر کے پورا وہ دل کھل گیا آپ کو ہم نے ٹھانا تھا پہلے سے یہ دوستوں آپ کو اپنا پرمکھ پھر بنائیں گے ہم آپ جب جب لڑیں گے جتائیں گے ہم بہت اچھا آپ نے سنا ہم چناؤں لڑنے جا رہے تھے پردھانی کا چناؤں بنا آجے بھائی اب کی چناؤں لڑنا تھا پردھانی کا سب لڑ رہے تھا ہمارے مطرے تو ہم بھی لڑنے چلے تو ہماری پتنی نے کہا دیکھا بھائی تارک سے جائے کہ لڑ جایا لیکن چناؤں پردھانی کے قبر نہ لڑیا ہم نے کہا اچھا چلا پوشش کرتک ہم پونوں سے نہ لڑی اس لیے مطروں پردھانی چناؤں بڑا ٹپ ہوتا ہے دینے دینے چناؤں جلہ پنچائت اور ٹپ پھر اس کے بعد بلاگ پرمک اور ٹپ اس طرح سے ٹپ ہوتا چلا جاتا ہے ایسے میں جو اس طرح جیت کر کے دوبارہ اپنے ڈببو یادو جیسا پریہ مطر آپ کا پریہ بھائی آپ کا جو آپ کے بیچ میں آیا ہے ہم لوگ تو صرف پرسنسا کرنے آئے ہیں اس لیے پرسنسا تو آپ ہیں یہ یہ تو بہت بڑھیا نوٹ دکھایا اس طرح کا نوٹ تو مستانہ آسک لوگ دکھا کے دیتے تھے لیکن ہمارا وہ جمانہ چلا گیا بچپن چلی گئی بچپن چلا گیا وہ جوانی چلی گئی زندگی کی قیمتی نشانی چلی گئی بچپن چلا گیا وہ جوانی چلی گئی زندگی کی قیمتی نشانی چلی گئی ہم کھیلتے تھے کھوڑتے تھے بستی میں رات دن ہستے تھے بولتے تھے مستی میں رات دن اب وہ دن چھوانے جا چلی گئی ہے ہاں 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 تب جب پردھانی چھوڑا ہم لرنے چلے تب کہنے لگی ہماری پچنی ارے جنی کا راج میں منو مانی را جاؤو یہ بینا داروں کے نجیت بیا پردھانی را جاؤو کبیتہ لکھا نہیں ہے میں نے کبھی کلم نہیں اٹھایا میں ہائی سکول بھی بھی کلم کے ہی پاس ہو گیا دوسرے لوگ بچارے دیا کر جاتے تھے پاس پھوس کرا دیتے تھے اندر میں بہت پیز تھا پردھنے میں دیپک لوگ دوارے پردھنے نہیں دیتے تھے دیپک کا زمانہ تھا ہمارے پچکن میں لوگ پردھنے نہیں دیتے تھے دیپک گرا دیتے تھے ہم دیپک لے کر گنے کھیت میں بھوز گئے کہ ہی چک پیز بڑھیں گے وہاں بھی ہم کو نید آ گئی پیر سے دیپک گر گیا پورا گنے کھیت تھاک ہو گیا جب اندر کا ریجلت آیا ہمیں پھرس کلاس پاس ہو گیا اب میں یہی پرتبہ لے کر الہباب بھی سویدیالے میں داخلہ لیا وہاں بھی یہ کہ پرسنیس نے کچھین آئے میں نے پوری کی پوری کانپی صاف ہے صاف رکھ دیا ریجلت آیا ہم پھر پاس ہو گئے ہمارے اممہ کہیں بار بار پاس ہوتا ہے پوری کی پوری کانپی صاف رکھ دیا تب بھی پاس ہو گئے صاحب بولے ہمارے یہاں صفائی کے لیے بھی انگر نردھاری چاہتا ہے کوئی اتنی صفائی سے تو پاس ہونا چاہتا ہے اس لیے یہ آپ تے ہو گیا ہے کہ اب آپ آئی ایس ٹیسیس تو نہیں بنیں گے لیکن آپ کہیں صفائی کرمی ضرور بن جائیں گے اس سمیں صفائی کرمی کی پوشت نکلی ماننی اکھلے سے سمیں صفائی کرمی کی پوشت نکلی صفائی کرمیوں کی جے نالا میں پہلے پہل پہل پودھ جائے گا اس کو یہ نوکری ملے گی صفائی کرمی کی اب بھگوان کو سب کہا تھی برامان لوگ پہلے پودھ گئے جہاں مدھے اس کے بعد کچھ اوچ جاتیاں کودی جیسے موریا کچھ واہا یہ سب لوگ پودھ گئے اس کے بعد اب بچے ایس ٹی لوگ وہ بولے ہم کہاں جائیں ہم کو تو لیے جگہیں نہ بچا تو ایک دم نیچے سے آب آج آئی بولے آپ ایک دم پہ تو کودے ہیں آپ کیا کریں گے کودھ گا اب آپ اے لوگ کریے بھی ان کرنا بھرنا ہوگا تو ایسے ہو جاتی ہے کمال ہو گیا دوستو کہ کہ جنی کارا جن من مانی نہ جاؤ ہمیں کھڑا سی گستو ہم لکھ لکھ دینے والے ہم نے سب کو کہا کہ ہم آپ کو دیں گے لکھ کر اس کے دوسرے دن پتہ چلاؤ گائب ہو گئے اس لیے جو ہے بڑی سمسی آئے رہتی ہے اب ہم تو کبھی کلم نہیں ہم نے جو کلم اٹھائی اس کی سیاہی ابھی تک حکم نہیں ہوئی تو ہم نے کہا ہماری پچھنی کیسے روک رہے ہیں کہ جنی کارا جن من مانی رجاؤں بینہ داروں کے نجیت بیا پردھانی رجاؤں جے جے جون مانگیوں کا تاؤن تاؤن دائی جا بدلے میں ان کے سب کئے اتواتو لائی لیا سب کچھ لٹائی بن جا دانی رجاؤں بینہ داروں کے نجیت بیا پردھانی رجاؤں سب کا مرگا بکران ڈا کھیاوا گھرے گھرے جائی سب کا داروں دیاوا پائکٹ میں بھاری کے بیا بیریانی رجاؤں بینہ داروں کے نجیت بیا پردھانی رجاؤں کہن جب جیت جا بیا راجہ بڑا مجھا ہوئی دن لکھ کے گدھا پے اچھلو چھلی سوئی افھار چونر سے گھومب راج دھانی رجاؤں بینہ داروں کے نجیت بیا پردھانی رجاؤں کہ جے جے دوارے آئے کیوں کہ نہ بھگایا پانی کے سنگ سنگ چائے بھی پیایا پانی کے سنگ سنگ چائے بھی پیایا اکیہوں سے نکیہ دی ایمانی رجاؤں بینہ داروں کے نجیت بیا بہت بہت دھانی رجاؤں بینہ داروں کے نجیت بیا بہت دھانی رجاؤں کہ جے 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 جے